بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب پینلی کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی بیماریوں پریشانیوں مسئلتوں اور حادثوں سے محفوظ رکھے آمین سموہ آمین جہاں پہ میں کلیجی کڑھائی بنا رہی تھی آج وہ بھی بہت کم سپائسز میں ریسٹورنٹ سٹیل میں میں بنا رہی ہوں اور شورٹ ویڈیو میں بنا رہی ہوں تاکہ آپ کو بھی سمجھ آجائے سہیتری کیسے اور یہاں پہ یہ سپائسز ہیں میرے پاس گرم مسالہ پاورڈر ہے یہ حلدی پاورڈر ہے میرے پاس اور یہاں پہ کٹا ہوا دھنیا ہے خوشک کٹا ہوا دھنیا ہے دردرہ سامنے کوٹ لیا تھا اور یہاں پہ یہ لال مرچ پاورڈر ہے میرے پاس یہاں پہ یہ میتھی ہے بہت تھوڑ سے کم زیادہ میتھی نہیں پھر کلیجی کا جو ٹیسٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اس سے زیادہ میتھی ڈالنے سے اور یہاں پہ یہ میں نے لہسن اور ادرک کا پیسٹ ایک چمچ جتنا بنا لیا ہے اور میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں یہ ساری چیزیں سپائسز جو ہیں یہ کریم ایک چمچ میں اس میں کریم ایڈ کر دیتی ہوں اور یہاں پہ یہ یوگرٹ ہے اس کو میں نے سہی طریقے سے پینٹ لیا تھا اور کلیجی کو واش کر کے میں نے پہلے پہلے کلیجی کو آٹا لگا کے اور گرم پانی سے میں نے واش کر لیا ہے اور یہاں پہ یہ میں اس میں دھائی ایڈ کر کے سارے سپائسز ایڈ کر کے اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں آدھے گھنٹے کے لیے لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ایک گھنٹہ بھی رکھ سکتے ہیں جتنے زیادہ رکھیں گے اس کا ٹیسٹ اتنے ہی زیادہ آئے گا اور یہ جتنے بھی سپائسز ہیں یہ میں نے کلیجی میں آئیڈ کر لیا ہے اور دہی بھی آئیڈ کر دیا ہے اور میرینیٹ ہونے کے لیے آپ رکھیں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے میں زیادہ نہیں رکھ رہی اور یہاں پہ میں نے آئیل لیا ہے اس پہ ضرورت جتنا ضرورت ہو اتنا ہی آئیل لے لیں اور اس میں میں نے کچھ سپائسز آئیڈ کر رہی ہوں اس میں لال مرچ ہے ثابت اور تھوڑا سا زیرہ ہے دو تین دنیں اس میں ثابت کالی مرچ ہیں ایک دو لو یوں لنگ ہے اس کے بعد میں نے ایڈ کر رہی ہے پیاس انین کو سہتری کے صورت کے ایک باریں کا ٹکے آئے کر لیں اس کے بعد میں نے براون ہے ساہ میں آئیڈ کر دیا ہے آپ نے اس کے بعد بعد میں بھول کر دیا ہے پانی ہیٹھ کر دیا ہے ہلکی آنچ پہ گلنے کے لیے تاکہ کلیجی سہیتری کی سے گل جائے بہت لوف لیمپے آپ رکھتے ہیں یہاں پہ کلیجی سہیتری کی سے بلکل گل چکی ہے اور لوف لیمپے اس طرح سے میں ایسے بھون رہی ہوں تاکہ ویسے بھی اس کی سمیل جو آٹا آپ لگا کے اگر دھویں گی تو واش کرنے کے بعد اس کا بلکل بھی جو کچھ سی سمیل ہے وہ ختم ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی بھوننے سے اس کی کچھ سمیل کمپلیٹلی ختم ہو جاتی ہے اور اینڈ میں میں اس میں نمک ایڈ کر رہی ہوں نمک اگر آپ اہلے ایڈ کریں گے تو کلیجی بلکل سخت ہو جاتی ہے اسی وجہ سے میں نے اینڈ میں نمک ایڈ کر دیا یہاں پہ کلیجی کا لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی لذیذ اور ٹیسٹی کلیجی کڑا ہی ریڈی ہے اور اسے میں اب ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں مہک اتنی ٹیسٹی مہک اتنی ٹیسٹی ان کا جو ذائقہ ہے وہ بہت ہی زیادہ لذیذ ہے آپ اگر کبھی بنائیں گی تو ضرور ٹرائی کریں یہاں پہ میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے کلیجی کڑا ہی کو تو یہاں تک ہے میری آج کی ویڈیو اگر پسند ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں